جو موٹھا دل کے ماغے نور آیا جو موٹھا دل کے ماغے نور آیا وہاں کیا بات اس مگینے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقاو قولی الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آلہ واصحابه الذین اوفوا اہده اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک واصحابکا یا حبیب الله مولا صلو علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیبكا خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریکن فی محاسنه فجوہر الحسن فی غیر منقاسیم یا اکرم الخلق مالی من الوز بیه سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلو علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیبكا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتم برہانه وعظم شانه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی مبارک و سلم کہ دربارے گہربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز ناظرین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا آج اشرہ مغفرت مکمل ہو رہا ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس اشرہ میں مغفرت بانٹی گئی ہوگی میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو بھی اس لسٹ میں شمار فرمائے جن حضرات کو رب زلجلال نے اپنی مغفرت کی سوغات اتا فرمائی ہے ناظرین آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی لحاظ سے یعنی رمضان اور معمولات نبری صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خالق کائنات جلال جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں یہ واضح کر دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور کوئی ضابطہ اور کوئی نظریہ اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا میعار نہیں ہے کہ اسے سامنے رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے کامل اور بہترین میعار ہے اور یہاں تک فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے دیں وہ پکڑ لو اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ ناظرین اسی لئے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر عمل روایات میں موجود ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اس خشبو کو جذب کرنے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان مبارک کے علاوہ بھی جو تھے وہ بھی اس لائق ہیں کہ ان کے ہر لمعہ کو یہ ہے تھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں عظمتوں کے کئی جہاں آباد نہ یہ اس سبب ہے کہ رب زلجلال نے لعمرو کا کہہ کر اپنے محبوب علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائیں عمر قلعان نبوہ سے پہلے پر بھی اس کا اطلاع ہے اور بعد میں بھی پتہ چلا ہر لمعہ ان کا اتنا مثالی ہے کہ جس پر اللہ خوش ہے اور اس لمعے کی خالقِ کائنات جللہ جلالہ قسم اٹھا رہا ہے اس سلسلہ میں رمضان کی علاوہ کے بھی جو اوقات ہیں وہ ہمارے لئے بڑے قیمتی ہیں اور ان کو ماننا ان کے مطابق اپنا آپ کو صحیح کرنا اپنی صلاح کرنا یہ نہیت اچھا عمل ہے مگر ان کے اوقات کی علاوہ بالخصوص رمضان کا جو معاملہ ہے یہ مزید منفرد ہے اور پھر رمضان مبارک میں جس وقت آخری اشرہ آ جاتا تھا تو اس کے اندر ایک مزید انفرادیت آ جاتی تھی یعنی رمضان کا جب خود احساس دلایا صحابہ کرام الردوان کو رمضان مبارک کے آنے سے ایک دن پہلے خطبہ دے کر ان کو احساس دلایا کہ یہ عام اوقات سے ذرخیز وقت ہے اور اس میں بندگی خود چاندلو ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ اللہ وسلم کی جو بندگی ہے آپ جو کار خیر کرنے والے ہیں ہمہ جیت حسنات ہیں آپ کی وہ پہلے سے ان میں یقیناً بہت زیادہ انتیاز واقع ہو جاتا تھا اور پھر جو جو رمضان مبارک گزرتا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی ان اعمال سالحہ کے اندر مزید ایک اضافہ ہوتا جاتا اور مزید ایک اروج کی طرف سفر جاری ہوتا پہلے بھی یقیناً اس کو ہم اروج ہی کہیں گے لیکن اس کے اندر مزید ایک ترقی ہو جاتی اس واسطے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاباخر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دنوں میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ جتنی کوشش ان دس دنوں کے علاوہ میں نہیں ہوتی تھی اگرچہ محبوب علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمعہ ایسا برپور ہے کہ ہم اس کے اندر جو آپ کر رہے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور خالق کائنات فرمارا اے مزمل چادر اڑنے والے رات کو تھوڑا قیام کیا کرو نصف یا اس سے کم اب پہلے بھی حالت اس انداز کی ہے کہ قیام سے قدم مبارک سوچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی جس وقت آخری اشرا آتا ہے تو اس کے اندر مزید ایک انفرادیت عبادت کے اندر ہوا کرتی تھی جس کو سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معسوس کیا اور اس کو انہوں نے بیان کیا ایسے ہی بخاری و مسلم دونوں میں سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے وہ کہتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا داخل العشر شد مزرہ و احیاء لیلہ و ایک اہلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں جب ہوتے تھے آخری اشرا آ جاتا تھا تو کیا کرتے تھے اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے تو یہ کنایا ہے یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے اور باقی تمام معاملات جو تھے ان کو کتا کر کے جو خیر کے معاملات تھے اور باقی تمام معاملات جو یقیناً خیر کے تھے ان سے زیادہ خیر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے تھے شدہ مزرہ و احیاء لیلہ اور رات کو زندہ رکھتے تھے مطلب کیا ہے زندہ رکھنا رات کا رات کو جاگتے رہنا اور و ای کازا اہلہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو جگہتے تھے یعنی گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے تھے ازواج متحرات بھی مسلسل اس نیکی میں شریک ہوتی تھیں اور رب تعالیٰ کے حضور سجدوں میں وقت گزر جاتا تھا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرامین میں جو انہوں نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھ کر ہمارے لئے روشنی روشنی ہے اس کے سوا بخاری مسلم میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مربی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رمضان المبارک میں ترابی اور روزے کے علاوہ اور نوافل اور دیگر جو عبادات ان کے علاوہ یہ بھی معمول مبارک تھا کہ آخری دس دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف فرماتے تھے اور کب تک یہ آپ اعتقاف فرماتے رہے کہتی ہیں حتی توفہ اللہ یعنی وسال مبارک تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کے بعد اعتقاف کیا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حرمدان مبارک کے ایام میں آپ کے ہاں جو ایک نئی بہار ہوتی تھی نیکی کے لحاظ سے اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بل خیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سخی نہیں آپ سب سے زیادہ سخی نہیں دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں نہ اتنا کچھ ہوا ہے کہ وہ دے سکے اور نہ ہی اتنا ہو سکتا جتنا جود ہمارے نبی علیہ وسلم کرنے والے چونکہ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ اجود جود سب سے زیادہ جود اللہ کا ہے سم آنا اجود بنی آدم اور اللہ تعالی کے بعد میں بنی آدم میں سے سب سے زیادہ جود والا میرے بعد سب سے زیادہ جود اس بندے کا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑتا ہے اور پھر اس قرآن کو دوسروں تک پہنچاتا ہے قرآن پڑنے والا عالم علما فناشرہ قرآن سنت کو پڑھا اور پھر اس کو لوگوں میں پھیلایا تو یہاں پر الفاظ ہے اجود الناس بالخیر کہ رسول اللہ صلی اللہ طور پر بھی بڑا جود کرتے تھے مگر رمضان المبارک میں سب حالات سے بڑھ کے جود کرنے والے ہوتے رمضان المبارک میں جود میں اور تیزی آ جاتی تھی اور شباب آ جاتا تھا کہتے ہیں رمضان المبارک کی ہر رات کو حضرت جبریل اللہ سلام رسول اللہ صلی اللہ سلام سے آکے ملاقات کرتے تھے یارد علیہ النبی صلی اللہ علیہ سلام القرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلام قرآن پڑھتے تھے جبریل قرآن کو سنتے تھے یہ رمضان المبارک کی رات ہے کتنا پرنور اور پرکیف سما ہوگا کہ جس سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن تو رمضان المبارک کے علاوہ جو ہوتی تھی حالت اس کے مقابلے میں رمضان میں جود زیادہ تھا اور پھر رمضان المبارک میں جب جبریل اللہ سلام کی آپ سے ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت پہلے کی مرسبت زیادہ جود ہوتا تھا اب پہلے کی مرسبت زیادہ جود رمضان مبارک میں نبی علیہ السلام کا اس وقت ہوا جب جبریل آکے ملے تو جبریل بھی نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ اللہ کا نور ہے تو نور کی نور سے ملاقات پر ایک مزید فرد اور سرور کا موسم بن جاتا اور نبی علیہ السلام کے جود کے اندر مزید ارو جا جاتا پھر کتنا جود کرتے تھے اللہ اکبر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چلتی ہوئی ہواوں سے بھی زیادہ جود کرنے والی تھی ری مرسلہ سے مراد یہ وہ جو بادل کھینچ کے لے آئے اور جس کی وجہ سے بارشیں جیسے بادل آئیں وہ ہوایں جو بادل اٹھا کے لے آئیں اور پھر ان بادلوں سے بارش شروع ہو جائے تو زمین کی پیاس بجتی ہے ہر جگہ ان عبر کرم سے لوگوں کی پیاس بجتی ہے جانوروں کی پیاس بجتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے موسم میں جبریل علیہ السلام کی آئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 طبیعت مبارک اس قدر حشاش بشاش اور اس قدر مائل بفیض ہے کہ آپ مسلسل اس ہوا سے بھی زیادہ جود والے ہیں جو ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں مطلب کیا ہے جیسے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے اور پھر جگرافیا کون سا ہے عرب ہے یا عجم ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں اور مسلسل چلتی جاتی ہیں اور ان سے زمینیں پھر بادلوں سے سہراب ہو جاتی ہیں فرما ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حبر کرم بن کے برستے ہیں ان ہواوں جیسے ہی اس سے کہیں زیادہ چونکہ اجوت کا لفظ بولا ہے کہ اتنا وہ جود نہیں کر سکتی جتنا جود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 جس قدر آپ لوگوں کو مالا مار کرتے ہیں اور جس طرح آپ روح زمین کی سینوں کی پیاس بجانے والے ہیں اور جس طرح آپ کائنات کے اندر خوشیوں کو بانٹنے والے ہیں یہ ان ہواوں سے کہیں زیادہ سخاوت ہے محبوب علیہ سلام کی کہ جس کے اندر کوئی پابندی کوئی حد کوئی قید اور کوئی کنجوسی نظر نہیں آتی برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت غدوں پہ برس آدے برس آنے والے اس طرح سید عالم نور مجسم شفی مؤذم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریح مرسلہ سے بھی بڑھ کے پوری رمضان کے ان لمحات کے اندر جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تھی تو سب کو نواز دے تھے اور مالہ مال فرماتے تھے آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے یہ امید بھی رکھنی چاہیے چونکہ وہ قبر میں روزہ پاک میں زندہ ہیں اور صحاہ کی حدیثیں اس پر گواہی دے رہی ہیں اور اب بھی عبر کرم ان کا برستہ ہے اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارے دلوں کے سہن اس رحمت سے معمور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صفت کو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا جہاں یہ ارشاد اگرامی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آجاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے آتا کل سائل ہر منگتے کو دیتے تھے اور ہر اسیر یعنی قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اب یہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قید کیا گیا تھا کہ اس نے کسی کا حق دینا ہے اب حق اس سے واپس نہیں لیا گیا اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تو پھر حق والے کا حق کہاں سے آئے گا اور ایسے چھوڑ دینا کسی کو جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیدی ہوا کرتے تھے وہ ایسے قیدی نہیں تھے کہ جو کسی حق کی وجہ سے مسلم امہ میں سے کسی کو گرفتار کر لیا گیا ہو اور قیدی بنا لیا گیا ہو وہ قیدی ہوتے تھے اس زمانے میں غزوات کے یعنی جو کفار پکڑے گئے ہیں اور ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے تو اب لوگوں میں سے کسی کا ان پر کوئی حق نہیں ہے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا چاہیں تو ان کو قیدی رکھیں چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں ایسے قیدی جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آنے پر چھوڑ دیتے تھے یہ اس کسیر رحمت کا اظہار ہے جو رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمودار ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک جو ہم نے رمضان مبارک میں بیان کیے ان میں سے تواف بھی ہے اعتقاف بھی ہے اعتقاف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ بھی آج ہمارے لئے مشل رہ ہے بہت سے متاکفین بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں یا پھر گرمی کی وجہ سے غسل کو جائز سمجھتے ہوئے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں حالانکہ جو شخص متاکف ہے اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ماز ریفریشمنٹ کے لئے غسل کر لے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کر لے صرف اس کے لئے یہ اجازت ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے اس پت تو پھر وہ غسل کر سکتا ہے اس میں اتنی احتیاط ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب اعتقاف فرماتے تھے تو آپ مسجد میں ہوتے ہوئے سر میری طرف مسجد سے بہر نکالتے تھے یعنی درمیان میں جو کھڑکی تھی دروازہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بیٹھتے مسجد میں تھے خود مسجد میں اور اپنا سر مسجد سے بہر جھکاتے تھے اور حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں فَأُرَجِّلُهُ میں سر کو کنگی کرتی تھی وَقَانَ لَا يَدْخِلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتِ الْإِنسَانِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں آتے تھے سوائے حاجت انسان کے یعنی جس کو پہلے تبی حاجت کے نام سے بیان کیا گیا ہے کہ فیشاب پاکانہ اور غسل جو فرض ہو جائے اس کے لحاظ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چونکہ سب سے مختلف ہے اور آپ اس کے باوجود کہ وہاں پر اعتقاف کی حالت میں ایسا غسل جنابت کا احتمال نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد کے اندر ہی اور سر مبارک سید عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی میری طرف بہر نکالا ہے میں نے کنگی کی ہے تو یہ شریعت متحرہ کی ہمارے لئے روشنی ہے کہ متقف کو حالت اعتقاف میں کتنی پابندی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے اس سلسلہ میں وہ ہمارے لئے کتنا واضح ہے اور یہ معامولات نبوی کا حصہ ہے حضرت سلمان بن حامل رضی اللہ تعالی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روزے کا افتار کا وقت ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تر خجوروں پر روزہ افتار فرماتے تھے فَإِلَّمْ تَكُن رُطَبَات اگر وہ نہیں ہوتی فَتُمَيْرَات تو پھر چھوٹے چھوٹے جو چھوارے تھے ان پر روزہ کھول لیتے تھے اور اگر یہ بھی نہیں آتے تھے یہ بھی میسر نہ ہوتے تھے حسا حسوات ممہ تو پانی کے چند گھونٹ پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو افتار فرماتے تھے اس طرح پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک لما با لما ہمارے لئے رمضان میں موجود ہے جس وقت روزہ افتار کر لیتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتار قال ذہب الزم وبداللہ العروق وصبت الاجر انشاء اللہ تعالی ابو دعوش شریف میں ہے کہ فرماتے تھے پیاس دور ہو گئی رگیں تر ہو گئیں اور اجر انشاء اللہ ثابت ہو گیا اور ایسے ہی یہ بھی مربی ہے اللہ ملکہ سمتو وعلی رزق کا افتار تو اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق پر افتار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہری کھانے کا عمل اور افتاری کا عمل یہ بھی معمولات رمضان میں ایک خاص امتیاز کے حامل ہیں اور پھر اس میں کچھ آپ کے اختصاص بھی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال فرماتے تھے تو ایک روزے کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے تھے صحابہ نے جب ایسا کرنا چاہا تو بھوک سے نڈال ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایوکم مسلی تم میں کون ہے جو میری مثل ہو ابھی تو میں رات گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے مجھے پلا بھی دیتا یہ ہمہ جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے ناظرین معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے لحاظ سے یہ ہمارا مختصر سا سبق ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے روزے کو مکمل کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين جو موٹھا دل کے ماغ نور آیا جو موٹھا دل کے ماغ نور آیا وہا کیا با اس مگی لے کی وآخر کیا بات اس مگی لے کی نور گی دول ہر طرف چھایا